آپ کے فائدے کے لئے ہی بنائی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو سانڈے کی تیل کی حقیقت کے بارے میں بتاؤں گا اصل میں جو سانڈہ ایک جانور ہے جو کہ پہاڑی اور ریتلی علاقوں میں پایا جاتا ہے اس کے اندر سے ایک خاص قسم کی چرپی نکالی جاتی ہے جو کہ اس کی انتڑیوں کے ساتھ چپٹی ہوتی ہے انتڑیوں کے ساتھ سے اتار کے اس کو گرم کر کے ایک تیل بنایا جاتا ہے جو تیل ہم اپنے عضو خاص نفس پر لگاتے ہیں تو اس میں سختی موٹائی اور لمبائی میں خاطرخواہ فائدہ ہوتا ہے تو اس سلسلے میں میں نے آپ کو مکمل طور پر گائیڈ کرنا تھا اس کے بارے میں مکمل اے سے لے کے زیڈ تک آپ کو میں بتانا چاہوں گا یہاں پر میری ویڈیو کو پورا واج کریں میری ویڈیو واج کرنے کے بعد میرے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لئے زیادہ سے زیادہ اچھی سے اچھی ویڈیوز یہاں پر اردو زبان میں شیئر کر سکوں سانڈے کا تیل جو کہ ہم بزار میں بیٹھے ہوئے کسی ایسے بندے سے جس نے اپنے آگے بہت سارے سانڈے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ سانڈے کا تیل سیل کر رہا ہوتا ہے تو اس نے کچھ تیل پہلے سے نکالا ہوا بھی ہوتا ہے جو کہ وہ تھوڑا بہت سستہ ہمیں دے دیتا ہے سب سے پہلی بات تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جس ٹائم بھی آپ سانڈے کا تیل لیں گے تو اپنے سامنے سانڈے کو کٹوائیں سانڈے کے اندر سے چربی نکلوائیں اس کو گرم کروائیں اور جو تیل بچے جو تیل نکلے اس میں سے اس کو آپ نے ایک صاف شیشی میں ڈال کے اپنے ساتھ لے آئیں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سانڈے کا تیل جو ہے وہ فائدہ نہیں کرتا تو ان دوستوں کے لئے میں یہ یہاں پہ بیان کرتا جاؤں گا کہ اگر آپ اپنے سامنے صاف برطن کے اندر سانڈے کا تیل سانڈے کی چربی نکلوا کے اس کو پگلوا کر اس کا تیل لے کر آتے ہیں تو وہ ہنڈر پرسنٹ فائدہ دے گا یہ ایک ایسا جنور ہے جو ایک سو دس دن تک اگر کچھ بھی نہ کھائے تو یہ زندہ رہ سکتا ہے بعض جگہوں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک سو پچاس دن تک یہ زندہ رہ سکتا ہے تو یہ ایک پہاڑی اور ریتلی جنور ہے لوگ اس کو پکڑ کے لے لے کے آتے ہیں اور بازاروں میں جا کے اس کا تیل نکال کے سیل کر دیتے ہیں اس کے تیل کے فائدے ہیں ایک تو اس کا تیل گرم ہوتا ہے جب ہم اپنے اضوے خاص کے اوپر نفس کے اوپر مالش کرتے ہیں تو یہ ہمارے پٹھوں کو جا کے حرارت دیتا ہے گرمائش دیتا ہے جس کے سنسلے میں ہمارا اضوے خاص دو سے تین انج تک لمبائی میں اضافہ ہو جاتا ہے ایک انج تک موٹائی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اسی طرح سختی اکڑاہٹ اور جس قسم کی بھی جملیاں خرابیاں ہوتی ہیں ان میں سے تقریباً سیونٹی ایٹ پرسنٹ یہ تیل ہمیں فائدہ دیتا ہے تو سانڈے کے تیل کا لگانے کا طریقہ کار اس کی پٹیاں اور اس کو مکمل اس کو استعمال کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اس سے پہلے تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک واج کریں تاکہ اس میں سے کوئی کنسپٹ مس نہ ہو اور اگر میری ویڈیو آپ کو ہیلپ فل لگے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس سنسلے میں مردانہ طاقت کے بارے میں مردانہ کمزوری کے بارے میں عضو تناسل کا چھوٹا رہ جانا یا اس کو بڑے گننے کی ٹپس حضو تناسل کی موٹائی میں اضافہ کرنا اس قسم کے اگر ٹپس کے بارے میں آپ کو گھرے لو ٹپس کے بارے میں آسان ورزشوں کے بارے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بتاؤں تو آپ میرا چینل سسکرائب کریں سسکرائب کرنے سے یہ ہوگا کہ ایک تو مجھے حوصلہ افضائی ملتی رہے گی دوسری نمبر کے اوپر آپ میں جب بھی کوئی ویڈیو شیئر کروں گا تو وہ آپ کے پاس آپ کے جی میل میں آپ کو نوٹفکیشن مل جائے گا کہ حکیم واسف خان نے ایک اور ویڈیو پبلش کر دی ہے تو میں اپنی بات کی طرف ہی آؤں گا کہ سانڈے کے تیل کو لگانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے لوگ مختلف بتاتے ہیں لیکن میں نے جہاں تک پڑا ہے جہاں تک میں نے سرچ کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سانڈے کے تیل کی مالش کریں رات کے وقت اپنے عضوے تناسل کے ٹوپ کو پکڑ کر تھوڑا سا کھینچ لیں کھینچ کے رکھ کے آپ اس کی اوپر سے نیچے اوپر سے مالش کریں ایستہ ایستہ مالش کریں زیادہ زور کے ساتھ زیادہ تیزی کے ساتھ مالش نہ کریں ایستہ ایستہ مالش کریں تاکہ سانڈے کا جو تیل ہے وہ آپ کے عضوے تناسل کے پٹھوں کے اندر رچ جائے الٹسسلے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا تیل انگلی کے اوپر لگا کر آپ مالش کریں جب آپ آپ کو فیل ہو کہ یہ تیل اب میری انگلی کے اوپر نہیں لگا ہوا تو پھر آپ تھوڑا سا اور تیل لگا کر پھر آپ اس کی ایستہ ایستہ مالش کریں آدھا گھنٹہ تقریباً پندرہ سے بیس منٹ یا آدھا گھنٹہ تک آپ آرام آرام سے مالش کریں مالش کرنے کے بعد جو گر کی بات ہے جو آئے تک میرے خیال میں آپ کو کسی حکیم نے نہیں بتائی ہوئی ہوگی وہ یہ ہے کہ بازار سے پان کا پتہ لے آئیں وہ پان کا پتہ جو ہم پان کھاتے ہیں وہی پان کا جو پتہ ہوتا ہے اس کو ایک صحیح طریقے کے ساتھ اپنے عضا تناسل کی لمبائی کے حساب کے ساتھ صحیح طریقے کے ساتھ کاٹ کر علیہ در رکھ لیں جب آپ مالش کر لیں گے مالش کرنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس پان کے پتے کو اپنے عضا تناسل عضو خاص کے اوپر لپیٹ دینا ہے لپیٹ کر اس کے اوپر آپ نے پٹی بان دینی ہے پٹی اس طریقے کے ساتھ بان دیں کہ آپ کو زیادہ تکلیف بھی نہ ہو اور پٹی زیادہ ڈھیلی بھی نہ ہو اتنی زیادہ سخت بھی نہ کریں کہ خون کیا دورانیا خون کا بہاو رک جائے اور اتنی زیادہ ہلکی بھی نہ کریں کہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہو پٹی کرنے اور پان کا پتہ رکھنے سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ پان کا جو پتہ ہوتا ہے اس کے اندر گرمائش ہوتی ہے اس کے اندر گرمی ہوتی ہے تو جیسے ہی آپ مالش کریں گے تو اس کے اوپر ہم پان کا پتہ لپیٹ کر اس کے اوپر پٹی لگا دیں گے تو پان کے پتے کی حرارت آپ کے آزائے تناسل کو ملتی رہے گی اور سانڈے کا تیل جو ہوگا وہ زیادہ افیکٹک طریقے کے ساتھ آپ کے آزائے تناسل کے پٹھوں کے اندر کام کرے گا اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا اس کے علاوہ آپ ایک دن مالش کریں رات کو سوتے وقت سونے سے پہلے مالش کریں لگتار آپ پندھرہ دن تک مالش کرتے رہیں مالش کرنے کے بعد آپ کو اپنے آزائے تناسل کے اندر آزائے خاص کے اندر واضح فرق نظر آئے گا ہنڈرڈ پرسنٹ فرق نظر آئے گا ایک سو دس پرسنٹ فرق نظر آئے گا سانڈے کے تیل کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم اپنے آزائے تناسل کے اوپر آزائے خاص کے اوپر لگا کے ان کی موٹائی ان کی لمبائی اور ان کا ٹائمنگ کا دورانیاں ہم بڑھا سکتے ہیں اس سنسلے میں آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مجھے حوصلہ ملے اور میں اور زیادہ ویڈیو آپ دوستوں کی نظر کر سکوں سانڈے کا تیل جو آپ مالش کر کے اپنے آزائے تناسل کے اوپر پان کا پتہ باندھ کر پٹی کریں گے تو اگلے دن آپ نے صبح صویرے حلکے نیم گرم پانی کے ساتھ حلکے نیم گرم پانی کے ساتھ اپنے آزائے تناسل کو دھو لینا ہے اور پٹی وغیرہ اتار دینی ہے اور اس پان کے پتے کو آپ نے ضائع کر دینا ہے دوسرے دن پھر آپ ہلکی ہلکی مالش کریں مالش کرنے سے پہلے یہ ضرور یاد رکھیں کہ آپ چھوٹا پشاپ پھیلے کر لیں چھوٹا پشاپ کرنے کے بعد آپ پندرہ سے بیس منٹ آدھہ گھنٹے تک آرام کے ساتھ مالش کریں مالش کرنے کے بعد آپ آپ نے اسی طریقے کے ساتھ ایک نیو پان کا پتہ لے کے اس کی اوپر لپیٹ کر اس کی اوپر آپ نے پٹی لپیٹ دینی ہے پہلے بھی بتایا ہے اب پھر بتا رہا ہوں کہ پٹی نہ تو اتنی زیادہ سخت ہو کہ خون کا بھاو رک جائے اور نہ اتنی ڈھیلی ہو کہ وہ اثر ہی نہ کرے تو دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اپنی نیکس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ سانڈے کے تیل کے علاوہ بھی ہم کیا کیا یوز کر سکتے ہیں جو کہ ہماری مردانہ کمزوری ہمارے نفس کا ٹیڑھا پن ہماری ٹائمنگ اور اس سلسلے کے ساتھ کہ ایک مرد کے اندر جتنی بھی سیکشویلٹی ایکٹیویٹیز میں جو بھی کمی جو بھی نقص نقائص ہوں گے اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے تو اس سلسلے میں آپ مجھے میری اس ویڈیو کے نیچے کومنٹس کیجئے گا کہ آپ کو ویڈیو میری اچھی لگی یا نہیں لگی تاکہ میں اور زیادہ ویڈیوز آپ کے لیے پروائیڈ کر سکوں بیسکلی میں ایک حکیم ہوں لوگ مجھے حکیم واسب خان کے نام سے جانتے ہیں میرے دو تین اور بھی چینل ہیں اور ایک یہ چینل میں نے اب نیو بنایا ہے جس کے اندر صرف اور صرف اردو میں اپنے ان دوستوں کی ان بھائیوں کی خدمت کرنا ہے جو کہ پاکستان میں بیٹھے ہیں یا جو کہ پردیس میں بیٹھے ہیں جو کہ اپنا مسئلہ کسی ڈاکٹر کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے تو ان کی طرف یہ میری ویڈیو لے کے جائیں یا ان کو دکھائیں یا ان کو میرے چینل کے بارے میں بتائیں تو دوستو بہت ہی شکریہ میرے چینل کو سسکرائب کریں اور مجھے مزید حسلہ دیں تاکہ میں آپ کے لئے اچھی سی اچھی ویڈیو پروائی